اسلام علیکم ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہو چکے ہیں دو بڑی اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک اپ ڈیٹ ہے پنچنرز کے لیے اور ایک اپ ڈیٹ ہے حاضر سروس ملازمین کے حوالے سے پہلی خبر شامل کریں گے پنچنرز کے حوالے سے ایک بڑا ہی اہم پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی پیس کے لیے روائز ہو چکے ہیں اور جو اس کے بعد ریٹائر ہوں گے سرکاری ملازمین ان کو جو ہے وہ پیس کے لیے رویجن کی عماد میں جو ہے وہ بڑا فائدہ پہنچے گا تو اس حوالے سے ایک پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے کہ انیس سو چرانوے میں اس طریقے سے ہوا تھا کہ جب سکیل روائز ہوئے تھے تو حکومت نے انیس سو تریانوے والے جو ریٹائر ہونے والے ملازمین تھے ان کو بھی اس سکیل روائز ہونے کا فائدہ پہنچایا تھا تو اس حوالے سے یہ اہم لیٹر لکھ دیا گیا ہے فناس مینسٹر کی جانب بقاعدہ طور پ اور اس میں یہی موقع اپنے گیا ہے کہ جیسے کہ انیس سو چرانوے میں یہ ہوا تھا کہ جو پینچنرز ہیں ان کو ایک سال پرانے جو پینچنرز تھے یعنی کہ یکم جولائی دوہزار تریانوے سے انیس سو تریانوے سے جو پینچنرز ریٹائر ہوئے تھے تو ان کو بھی سکیل رویجن کا فائدہ پہنچایا گیا تھا تو یہ صدا کی گئی ہے کہ ابھی چونکہ سکیل روائز ہوئے ہیں دوہزار بائیس میں تو دوہزار اکیس کے جو ملازمین ریٹائر ہوئے ہیں یکم جولائی د دوہزار اکیس سے ان کو بھی اس سکیل رویجن کا جو ہے وہ فائدہ پہنچایا جائے یعنی کہ ان کا جو پینچن بل ہے وہ پیسکیل روائز دوہزار بائیس کے مطابق جو ہے وہ ترتیب دیا جائے ٹائم سکیل پرموشن کے حوالے سے کنٹرونل جنرل آف اکاؤنٹس کی جانب سے ایک اہم نوٹفکیشن جاری کیا گیا ہے جس میں جو ہے وہ انہوں نے بتایا ہے کہ جو میٹنگ جو ہے وہ کی جائے تاکہ ایسے تمام لازمین جن کو جو ہے وہ ایک ہی گریڈ میں دس سال ہو چکے ہیں ان کو ٹائم سکیل جو ہے وہ دیا جائے یعنی کہ ان کو نیکس سکیل میں جو ہے وہ پرموٹ کیا جائے حضرین یہ تھی آج کی دو بڑی اپ ڈیٹ امید ہے کہ آپ کو یہ اپ ڈیٹ پسند آئی ہوں گی مزید اپ ڈیٹ کے ساتھ اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آئندہ نوالی ویڈیوز آپ تک پہنچ جائے کریں